اسلام علیکم دوستو ان سیڈوی مہتفہ کرمہ خوش آمنے لیے جناب کال اسلامباد میں پاکستان طریقہ انصاف کا ورکرز کنونچن تھا اور اس کنونچن کے لیے قبر پکتونخواہ ہاؤس کا انتخاب کیا گیا تھا اور اس کنونچن کے میز باندھے وزیراعلا قبر پکتونخواہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب اور اس کنونچن کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے ملک بھر سے منتخب ہونے والے عراقین قومی اور صبائی سمبلی کو خصوصی طور پر مدو بھی کیا گیا تھا اور یہاں پر بہت ہی زیادہ دھواندھار تکاریر بھی ہوئی تھی اور خاص طور پر جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر وفاق اور پنجاب پر حملہ آور ہونے کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ جناب وہ وفاق کے تخت کے اوپر بھی قبضہ جمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب میں موجود اڈیالا جیل کے اوپر بھی حملہ آور ہوں گے اور وہاں کے طالے کھول کر امران خان کو اڈیالا جیل سے نکالیں گے اور اڈیالا جیل سے نکال کر امران خان صاحب کو وزیر آزم ہاؤس کے تخت پر بٹھا دیں گے اور اس طریقے سے پاکستان طریقے انصاف کا انقلاب مکمل ہو جائے گا لیکن کیا کہیں کہ صورتحال ذرا اس سے کچھ زیادہ مختلف تھی ان تقریر کے فوری بعد ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے اور جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے اس ملاقات کے بعد جو ایک ہوائی کلے بنائے ہیں وہ یقینی طور پر اپنی مثال آپ ہے بلکہ پاکستان طریقے انصاف نے بھی اس ملاقات کے بعد کہاں کا تیلا کہاں کا روڑا ملا کر جو انہوں نے ایک محل تعمیر کیا ہے اپنے خوابوں کا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے یہ ملاقات اگرچہ اہمیت کی حامل ہے اس وجہ سے کہ اس ملاقات کے لیے جناب علی امین گنڈاپور صاحب کو ہر طرح کی پابندی سے آزاد کیا گیا وہی پر یہ اس بات کے لیے بھی بہت ہی زیادہ سوال طلب ہے کہ کیوں کیوں علی امین گنڈاپور صاحب کو مکمل طور پر گرین سگنل دیا گیا اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی یہ ملاقات کسی اور جگہ پہ نہیں بلکہ اسلام آباد کے اہم ترین مقام یعنی بنی گالا میں ہوئی تھی اور جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات کسی اور سے نہیں بلکہ مترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ہوئی تھی یہ ملاقات اس وجہ سے اہمیت کی حامل ہے کہ اس کنونشن کے اختتام کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب اچانک خیبر پختونخواہ ہاؤس سے نکلتے ہیں اپنی گاڑی چلاتے ہیں اور اپنی گاڑی پر جناب وہ پہنچتے ہیں بنی گالا کے بیریرز پر اب یہاں پر نکتہ یہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت بنی گالا ہے تو عمران خان صاحب کی رہائشگاہ لیکن اس کو سب جیل کا درجہ دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی گالا میں موجود عمران خان صاحب کی رہائشگاہ کو اڈیالا جیل کا ہی ایک حصہ تصور کیا جاتا ہے اب چونکہ وہ اڈیالا جیل کا حصہ ہے لہٰذا اس کے اوپر اڈیالا جیل کے تمام تر قوانین لاغو ہوتے ہیں اس جگہ پر جیل حکام کی اجازت کے بغیر موجود قیدی کے ساتھ کسی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہو سکتی اور ملاقات کی اجازت کے لیے سوپرٹینڈ جیل جناب اسد وڑائج صاحب سے پرمیشن لینا ضروری ہے اور اگر جناب سوپرٹینڈر ڈیالا جیل سے اجازت نہیں ملی تو پھر آپ کے پاس ایک عدالتی حکم نامہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ جا کر ملاقات کریں لیکن جب علی امین گنڈا پور صاحب محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ملاقات کے لیے بنی گالا کے اس پہلے بیریئر پر پہنچتے ہیں جہاں سے انہوں نے بنی گالا کی حدود میں یعنی عمران خان صاحب کی رہائشی پرمیسس میں داخل ہونا ہے وہاں تک بھی کسی کو اس بات کی کانو کان خبر نہیں تھی کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو کس کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ وہ مترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ملاقات کر سکیں البتہ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب میں خبر پختونخواہ کا وزیرعالہ ہوں تو اس کے بعد وہ بیریئر اٹھا دیا جاتا ہے اور جناب علی امین گنڈا پور صاحب بنی گالا کے اس رہائشی بلوک میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں پر مترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو بطور قیدی جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور پھر اس کمرے کے اندر جہاں پر بشرا بی بی صاحبہ موجود تھی جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی ان کے ساتھ دو گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے لہٰذا یہ سوال اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی تھی کس کی خواہش پر ہوئی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کس کی اجازت کے ساتھ ہوئی تھی کیونکہ ایسی ملاقاتیں عمومی طور پر کسی خواہش کسی اجازت یا کسی خاص تھبکی کے بغیر ہونا کتائی طور پر ناممکن ہے اچھا اس ملاقات کے فوری بات پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سرکردہ شکسیات کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ انفیکٹ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات تیہ ہو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا یقین ہے کہ مترمہ بشرا بی بی ہی ایسی شکسیت ہیں جو جناب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو تیہ خرا سکتی ہیں لہٰذا بشرا بی بی کو بزریا علی امین گنڈاپور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اعتماد میں لینے کی کوشش کی جارہی ہے کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب خیبر پختونخواہ کے وزیر آلہ کے لیے عمران خان کی چوائس نہیں تھے بلکہ مترمہ بشرا بی بی صاحب باقی چوائس تھے لہٰذا انہی کے لیے انہی کے ذریعے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر یہ جو پیغام محترم علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو پہنچایا گیا ہے اگلی جیل یاترہ کے دوران جب وہ کسی مقدمے کی سماعت کے دوران موجود ہوں گی ہے ڈیالا جیل میں تو وہ اس کے اوپر جناب عمران خان کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کرے گی اور پھر اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جناب واقعتاً یہ ملاقات اسی سینیریو میں تھی یا نہیں تھی لیکن اگر آپ گوھر کریں تو کل ہونے والے اس کنونشن میں جہاں پر علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے اس ملاقات سے پہلے تم تو تیز تقاریر کی گئیں وہیں پر علی امین گنڈاپور اور پاکستان طریقہ انصاف کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جس میں موجودہ چیئرمنٹ بینیسٹر گوھر سابق سپیکر نیشنل اسمبلی جناب اسد کیسر اور دیگر امائدین موجود تھے ان کی طرف سے نو مئی کے واقعات کو بطور حقیقت تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کسی بھی طور پر نو مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہے اور اب چونکہ دو دن کے بعد نو مئی کے واقعات کی پہلی سالگیرہ ہے اور ابھی اس ویڈیو سے پہلے جناب دی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی گئی ہے لہٰذا یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ اس حوالے سے پھلایا جانا والا جو پروپگنڈا ہے جو اس ملاقات کے بعد جو علی امین گنڈاپور اور مطرمہ بشا بی بی صاحبہ کے درمیان ہوئی تھی یہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہے اور جنونیلی فالس فلیگ آپریشن ہے کیونکہ اس کے بعد یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ جناب یہ ملاقات ہو گئی ہے اسٹیبشمنٹ کے ساتھ معاملات تیہ ہو گئے ہیں اب ہوگا کیا اب ہوگا یہ کہ سپریم گورڈ اور پاکستان کی طرف سے جو مخصوص نشست ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کو مل جائیں گی اور قومی اسمبلی میں ان کا نمبر جو ہے وہ اس کے اندر سگنیفیکنٹلی اضافہ ہو جائے گا دوسرے نمبر پر یہ جو نئے الیکشن ٹربیونلز بنے ہیں ان الیکشن ٹربیونلز کے اندر اب تیز رفتاری کے ساتھ مقدمات چلیں گے اور ممکنہ طور پر ان انتخابی عزرداریوں کا فیصلہ پندرہ جون تک آ جائے گا اور وہ چالیس نشستیں جن کی اوپر پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اترازات فائل کیے گئے ہیں وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے اترازات کو درست تسلیم بھی کر لیا جائے گا اور ان چالیس سیٹوں پر منتخب امیدواروں کو دی سیٹ کر دیا جائے گا ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور پاکستان طریقہ انصاف کے ریکین کو جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ معنی ہے کہ پندرہ جون تک سب کچھ ہمارے حق میں بہتر ہو جائے گا اور ہم قومی سمبلی کے اندر بھی جناب وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف طریقے ادم اعدماد لاکر ان کو فارق کر سکیں گے اور اپنا وزیراعظم لاسکیں گے یعنی بلی کو چھچڑوں کے خواب اور وہ بھی دن دہارے اس کے علاوہ تو اس کو پر کوئی اور کمنٹ کیا نہیں جا سکتا کیونکہ اگر آپ فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں تو حقیقی فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتا ہے اس کا بھی جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ کو حقیقی فالس فلیگ آپریشن جاننا ہے تو پھر آپ کو لندن جانا پڑے گا لندن کیونکہ وہاں پہ ایک حقیقی فالس فلیگ آپریشن بے نکاب ہوا ہے آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک دست راست ہوا کرتے تھے جو ان کے احتساب کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ جناب محترم شہزاد اکبر صاحب تھے حال مقیم برطانیہ اور ان کی طرف سے ایک اعلام کیا گیا تھا اور ان کی طرف سے اس بات کے لیے متعلقہ پولیس حکام کو آگاہ کیا گیا تھا کہ ان کو اور ان کی فیملی پر جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے ان کو اور ان کی فیملی کے اوپر ایسڈ اٹیک کیا گیا ہے تیزاب پھینکا گیا ہے تاکہ ان کو ڈرائے جا سکے دھمکایا جا سکے جھلسایا جا سکے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق بیانات لیے جا سکے اور یہ وہی ٹائم تھا جب شہزاد اکبر صاحب کے اوپر پاکستان کے اندر دباؤ بھی بڑھا تھا اور شہزاد اکبر صاحب کے بھائی صاحب جو تھے وہ اس وقت انہوں پوچھتے اور پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی تھی لہٰذا شہزاد اکبر صاحب نے اپنے اوپر اس پریشر کے اظہار کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا اور انہوں نے اس بات کا الزام لگا دیا ابھی ریسنٹلی بھی جناب شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے ان کے اپنے وقلا کے طرف کے ذریعے لنڈن ہائی کمیشن کے ذریعے پاکستان کے کچھ اہم سرکاری افسران کو ایک نوٹس بھی سرکیا گیا ہے جس میں اسی ایسر اٹیک کے اوپر ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ جناب یہ ایسر اٹیک آپ کی وجہ سے کیا گیا لیکن اب کیا کریں جب جھوٹ کے پول کھلتے ہیں تب ایسے ہی نتائج سامنے آتے ہیں کیونکہ جیسے ہی یہ خبر سامنے آ رہی تھی تو اس کے بعد جناب برطانوی پولیس کی طرف سے ایک اعلان سامنے آیا ہے اور اس اعلان میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ برطانوی پولیس نے پاکستان کے اہم ترین سیاسی رہنما جناب شہزاد اکبر پر تضاب پھینگنے کی تحقیقات کو بند کر دیا ہے کیونکہ ڈیڑھ برس کی تحقیقات کے باوجود ایسے کوئی شواہد نہیں ملے نہ ہی کوئی شخص اس حوالے سے مشتبہ پایا گیا ہے لندن پولیس کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ہم نے تمام خطوط پر انکوائری کی ہے کسی شخص کو شناکت کرنے کے قابل نہیں ہو پائے پولیس کے مطابق حملے کا شکار ہونے والے شخص کا تحفظ ہماری ترجیح ہے اور اگر کوئی نئی معلومات سامنے آئیں تو اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے گا البتہ شہزاد اکبر صاحب کی شکایت پر گھنٹوں پر مشتمل ویڈیو فوٹیجز دیکھی گئیں اور اس علاقے کے جو ریس ٹون ہے باہر جانے کے مقامات اور اندر آنے کے مقامات کا بھی جائزہ لیا گیا لیکن کسی مشکوک شخص کی نشاندہ ہی نہیں ہو سکی فرانزک جائزے سے بھی آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ملا لہٰذا ان تحقیقات کو بند کیا جا رہا ہے یہ ہوتا ہے فالس فلیگ آپریشن کہ جناب آپ ایک ہائپ کریئٹ کریں اور یہاں پر شور مچا دیں کہ مارے گئے لٹے گئے جلا دیا گیا تضا پھینک دیا گیا میرے بچوں کی زندگی کو خطرہ ہے میری زندگی کو خطرہ ہے جبکہ حقائق اس سے بالکل مختلف آئے جائیں اور لنڈن جیسے محول کے اندر برطانیہ جیسے اہم ملک کے اندر جہاں کا جو سسٹم ہے بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے وہ بھی اگر یہ ہاتھ کھڑے کر دے کہ جناب ہمیں نہیں پتا چلا کہ اس کے اوپر کس خلائی مخلوق نے اٹیک کیا ہے تو پھر جناب یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہی ہے طریقہ کار جس کے ذریعے پاکستان کے اندر نظام کو چلے جا رہا ہے یہ وہی طریقہ کار ہے جس کے تحت پاکستان در ایک انسان نے علی امین گنڈاپور کی ملاقات کے بعد کا پورے کا پورا سین کو کریئٹ کیا اور اس کے ساتھ جا سپریم گورٹ اور پاکستان اور الیکشن ٹربیونلز کے فیصلوں کو جوڑا اور اس کے بعد اس بات کا اعلان کر دیا کہ جناب پندرہ جون تک ہے شباہ شریف اور اس کے بعد جناب برشتر گوھر یا عمر ایوب میں سے کوئی بھی وزیراعظم ہوگا اور حتمی طور پر وزیراعظم وہ ہوگا جس کو اور ڈیالا جیل سے نکالا جائے گا اور لاکر تخت پر بٹھا دیا جائے گا اب خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے آپ دن میں دیکھیں یا رات میں لیکن حقیقتیں خوابوں سے بہت ہی زیادہ مختلف ہوتی ہیں یہ بات یاد ہمیشہ رہنی بھی چاہیے اب نے لیکن زور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ